23 جنوری ہندوستان کی تاریخ کا ایک ایسا دن ہے جسے بہت جوسو خروض سے منایا جاتا ہے یہ 23 جنوری ہندوستان کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت کا حامل کیوں ہے اس لیے کہ آج اس سرزمی پر ایک ایسے شخص کی پیدائیس ہوئی جس نے ملک کو غلامی کی لانت سے نجات دلانے کے لیے نہ صرف اپنی پوری زندگی صرف کر دی بلکہ جان کی بازی تک لگا دی اور وہ آزادی کا متوالا اور کوئی شخص نہیں بلکہ ہم سب کا چہیتہ سبحاز چندربوس جسے دنیا نیتا جی کے نام سے جانتی ہے نیتا جی کا شمار آزادی کے ان متوالوں میں ہوتا ہے جن کے ذکر کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی کہانی نامکمل ہوگی اور جن کے خدمات کو قوم کبھی فراموش نہیں کر پائے گی ان کی پیدائیس تیس جنوری اٹھارہ سو سنتانوے کو اڑیسہ کے شہر کٹک میں ہوئی ان کے والدین جان کی ناد بوس اور پربہ بطی دت ربنٹ اگو نے ان کے کارناموں کی بنا پر انہیں نیتا جی کے لکب سے نوازا بچپن سے ہی ملک کی غلامی نے انہیں بیچین کر رکھا تھا ملک کی آزادی کو اپنے زندگی کا نسبلین بنایا ذہانت خدادات پائی تھی اس لیے انڈین سیویل سرویس کا امتحان بھی پاس کیا پر آرامدہ زندگی پر ملک کی محبت کو ترجیح دی اور آزادی کی جنگ میں سرگرم ہو گئے کانگریس کے تریپورا اور ہریپورا کانگریس میں انتخاب بھی جیتے لیکن گاندھی جی سے نظریاتی ناتفاقی کی بنا پر کانگریس سے الگ ہو گئے اور فارورڈ بلوک نامی پارٹی کی بنیاد ڈھالی یہن میں شدت تھی اس لیے باغیانہ راستہ اپنایا آزاد ہن فوج کے سنگاپور میں سربراہ بنائے گئے اور جاپانی فوج کے ہمراہ ہندوستان پر حملہ بھی کیا ان کا نعرہ آج تک ہمیں یاد ہے تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا بہر کے جاپانی فوج کے ساتھ وہ ہندوستان کی سرحدوں تک ہاں پہنچے انقریب تھا کہ انہیں کامیابی مل جاتی پر بدقسمتی سے اسی دوران جاپان نے ایلیٹ فورسز کے سامنے گھٹنے ڈیک دیئے اور آزاد ہند فوج اپنے مقصد کو مکمل طور پر نہ پاسکی پر ان کی کاویشوں نے ان کی قربانیوں نے ان کے جدو جہد نے وطن کے تئی محبت نے ہندوستانیوں میں جوشو ولولا پیدا کیا ان کے رکوں میں جان ڈال دی اور وہ آزادی کے لیے اس قدر مشتہل ہو گئے کہ چند سالوں میں ہندوستان کے گلے سے غلامی کی لانت کو اتار بھیگا تو ایک ایسا شخص جس نے اپنے مادر وطن کے لیے اپنی پوری زندگی سرف کی اگر ایسے موقع پر انہیں سردھانجلی نہ دی جائے عقیدت نہ پیس کیا جائے تو یہ سرسر نائنصافی ہوگی اپنی پوری زندگی سرف کیا جائے اپنی پوری زندگی سرف کیا جائے